بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایکسرسائز نمبر سیون پوائنٹ ون جو سیکنڈ یئر کی بوک ہے اس کی کریں گے تو اس کا جو سب سے پہلا پسچن ہے وہ کچھ اس طرح لکھا ہو ہے write the vector pq in the farm x i plus y j یعنی کہ آپ نے جو pq vector ہے اس کو آپ نے x into i unit vector اور y into j unit vector جو فارم میں آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے اس کوسچن کو solve کس طرح کرنا تو اس سے پہلے یہ میں آپ کو چند ایک باتیں بتا دیتا ہوں جو آپ کی اس ایکسرسائز میں استعمال ہوں گی مسئلہ اگر آپ کو کوئی ایک پوائنٹ بھی دیا ہو تو اس کو اگر آپ نے ویکٹر کی فارم میں لکھنا ہو پوائنٹ کو کس کی فارم میں لکھنا ہو ویکٹر کی فارم میں لکھنا ہو تو آپ نے اس کے ساتھ کیا لکھ لینا ہے o لکھ لینا اور p جو given point ہے وہ اسی طرح لکھ لوگے اس کو اوپر کیا کروگے ایک سیدھی لائن لگا لگے تو یہ جو اوپر لائن لگی ہوتی ہے یہ کس کو شو کاری ہوتی ہے ویکٹر کو پھر آپ نے نا یہ جو goal brackets ہیں نا اس کو ختم کر کے آپ نے scare brackets لگا لینی ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے a comma b لکھ لینا جس طرح یہ لکھا ہوگا اچھا جس time یہ اب آپ ختم کروگے نا یہ scare bracket تو پھر آپ کیا لکھوگے a i plus b j یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ کیا ہو جاتی ہے یہ position vector ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی point دیا ہوگا brackets کی farm میں اور اس کا آپ نے کوئی vector بنانا ہوگا یعنی کہ کوئی position vector بنانا ہوگا تو کیا لکھوگے ساتھ o لکھوگے اوپر لائن لگا ہوگے اور اس کو کس میں لکھ لوگے scare bracket میں لکھ لوگے اور اگر آپ scare bracket ختم کرنا چاہوگے تو پھر اس کو جو ادھر نے number لکھا ہوگا جو بھی چیز لکھی ہوگی اس کو لکھ کے پہلی والی کے ساتھ i لکھنا اور بعد والی کے ساتھ آپ نے j لکھ لینا یہ ابھی ہم question کریں گے تو اس کے اندر آپ کو اس کی بہت اچھے طریقے سمجھا جائے گی اچھا اس کے بعد لکھا ہوئے p q اگر ایسی کوئی چیز لکھی ہونا تو آپ نے کیا کرنا جو بعد میں چیز لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے لکھنا اور پہلے والی کو بعد میں اب ادھر q بعد میں لکھا ہونا تو آپ نے کیا لکھ دینا ہے o q یعنی کہ q کو پہلے لکھ لیا اور p پہلے تھا اس کو آپ نے بعد میں لکھ لیا اور اس کو آپ کس طرح لکھو گے o p اور اس کو پر آپ کیا لگا ہوگے line لگا ہوگے اچھا اگر اسی طرح آپ کو کہا جے کہ magnitude نکال نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے جو point given ہوتا ہے مثلا یہ a اور b point given ہے آپ نے اس کا کیا کرنا scare کرنا اور اس کو add کر لینا اور اس کا scare اٹھ لے لینا اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی vector given ہو تو وہ vector کس کے برابر ہوتا ہے پہلے آپ نے اس vector کی magnitude لینی ہے اور ساتھ آپ نے unit vector اس کا لے لینا یعنی کہ اس کی direction لے لینا vector کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں magnitude اور direction اچھا اگر آپ کو کہا جے unit vector نکال نہیں تو جو magnitude multiply ہو رہی ہوگی اس کو آپ نے vector کے نیچے divide کر دینا vector divided by vector کی magnitude یہ کس کے برابر ہوتا ہے unit vector کے برابر ہوتا ہے اسی طرح ایک نا یہ ratio formula تو ratio formula میں جو r vector اس کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے p پھر bracket میں کیا لکھنا ہے a bracket میں a پھر آپ لکھو گے یعنی کہ q bracket میں a پھر لکھو گے p اور bracket میں b اور نیچے کیا لکھو گے q plus p تو اس کے ساتھ کے اس exercise کے last کے اندر question وہ جب کریں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اچھا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک vector ہے اور ایک اور vector یعنی کہ دو vector ہیں اور اس کے درمیان میں کیا لگا ہویا ہے is equal to لگا اور ساتھ کوئی چیز کیا ہو رہی ہے multiply ہو رہی ہے یعنی کہ دو vector ہیں اور درمیان میں کیا لکھا ہویا ہے is equal to اور ساتھ کوئی چیز multiply ہو رہی ہے یعنی کہ کوئی number multiply ہو رہا گا two, three, five, seven اس طرح negative میں ہو سکتا تو positive بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو k ہے نا k ساتھ یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ بعض اوقات اگر vector کو آپ نے بتانا ہو کہ وہ اس سے کتنا گناہ بڑھا ہے تو آپ ساتھ کیا لکھ سکتے ہو k لکھ سکتے ہو اور ساتھ k کہ کوئی value آ جائے گی two, three, one کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں کیا ہوں گے vector same direction میں ہوں گے اگر اس کی value کیا ہوگی positive ہوگی اور یہ parallel ہوں گے اور اگر اس کی value negative ہوگی تو یہ اس کے کیا ہوں گے ہوں گے تو parallel لیکن اس کی direction جو ہے نا وہ opposite ہوگی تو اب یہ سب سے جو پہلا question ہے نا اس کو solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نا ہم نے جو جواب نکالنا ہے نا وہ p q vector ہونا چاہیے اور x i plus y into j جو vector یا unit vector اس کی فارم کے اندر answer ہونا چاہیے تو آپ سب سے پہلے لکھو جو question میں انہوں نے point دیا ہے p اور q انہوں نے question میں دیا ہے two اور three یہ brackets میں لکھے ہیں small bracket میں اور six اور minus two اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو point ہے آپ نے اس کے position vector بنانا ہے position vector میں آپ کیا کروگے o p لکھ لوگے یعنی کہ p کے ساتھ کیا لکھ لوگے شروع میں o لکھ لوگے اوپر line لگا لگے اور یہ جو goal brackets ہیں نا یہ کس bracket میں change ہو جائیں گی square bracket میں change ہو جائیں گی ادھر ہم لکھنے گے two three اسی طرح q q کیا ہے جی bracket میں لکھتا ہے six minus two اس کو لکھیں گے o q پھر لگائیں گے bracket اور ساتھ لکھ لیں گے یعنی کہ square bracket میں لکھیں گے six or minus two لکھ لیں گے تو p q کس کے برابر ہوتا ہے تو o q minus op کے برابر یعنی q بعد میں اس کو پہلے لکھیں گے اور p پہلے اس کو بعد میں لکھیں گے ساتھ o لکھیں گے اور اوپر vector کا نشان لگا لیں گے اب جو o q ہے نا اس کی value یہ ہم نے بھی نکالی ہے six کاما minus two سات square bracket پھر minus پھر op value two three اس کو ہم نے square bracket میں لکھ لیا اب آپ نے کیا کرنا جو دونوں کی x component یعنی شروع والی جو values ہیں ان کو آپ نے minus کرنا six minus two پھر کاما لگاؤ پھر لکھو minus two minus three یہ بعد میں لکھ لو اس کو سال کر four کاما minus five آگے اور سات آگی square bracket اگر ہم square bracket ختم کریں گے پہلی term کے ساتھ i لکھیں گے اور دوسری term کے ساتھ کیا لکھ لیں گے j لکھ لیں گے اب اس سے جو next question ہے اس کو solve کرتے ہیں اس کے اندر p اور q value دی ہویا p zero five اور q minus one اور minus six اور سات brackets تو آپ نے کیا کرنا پی q برابر ہے oq minus سو پی جس طرح ادھر کیا اب آپ نے oq value پہلے لکھنی ہے لیکن لکھنی کس میں ہے square bracket میں اور اس کو square bracket میں لکھ لینا ہے اس کے جو x component ان کو شروع میں لکھو y والے کو بعد میں لکھو درمیان میں کیا لکھنا ہے minus لکھنا پھر اس کو solve جواب آجائے جو first term اس کے ساتھ i لکھ دینا اور second term کے ساتھ j لکھ دینا اچھا اس کے بعد اس کے اندر کہتے ہیں find the magnitude of vector آپ نے ویکٹر کی magnitude نکال نہیں ہے تو جس طرح یہ ابھی ہم نے یہ کام کیا یہ جو پہلے تین چیزیں ہیں یہ ہم نے یو ویکٹر ہے تو آئی پلاس سیون جے تو یہ آئی کے جو شروع میں چیز لکھی ہوگی اس کا اپنے سکیئر لینا اور جے کے جو شروع میں اس کا اپنے سکیئر لے لینا اور پھر ایڈ کر سکیئر روٹ لے لینا تو یہ سکیئر فور اور سکیئر سکیئر یعنی آئی یونٹ ویکٹر اور جے یونٹ ویکٹر اس کے یہ برابر ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے شروع میں کچھ نہیں لکھا ہوتی اس کا مطلب بھی وان ہے اور اس کے بھی شروع میں وان ہے آپ نے اس کی میگنی شور لینی ہے ان کے جو کوفیشنٹ ہوتے ہیں ان کا آپ نے سکیئر کرنا وان کا سکیئر اور جے کے شروع میں بھی وان اس کا سکیئر ان کو ایڈ کر اس کا سکیئر اٹھ لیں گے اور یہ آنسر آ جائے گا اچھا یہ دو کوسچن تھے نا یہ آئی اور جے کی فارم میں تھے لیکن جو تیسرا کوسچن ہے یہ کس فارم میں ہے سکیئر بریکٹ کی فارم میں تو اگر یہ سکیئر بریکٹ کی فارم میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے 3 آئی مائنس 4 جے یعنی بیچ میں سے کاما ختم ہو جاتا جس ٹیم آپ اس کو مسئلہ سکیئر والی بریکٹ سے دوسری فارم میں لکھتے یہ اے ہوتی اور یہ والی بی ہوتی ہے تو اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر مائنس 4 کا سکیئر کریں گے تو سکسٹین آجائے گا سکسٹین پلس 9 25 اور 25 کا جب سکیئر اٹھ لیں گے تو 5 اس کا آجائے گا تو یہ والے question بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی پہلی دو کو ایڈ کرنا اور اس کو مائنس کرنا ادھر u کی ویلیو پھر وی کی وی پھر وی 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 اور جتنے آئی والے جو والے کٹھے کر لینے اور اس کو آپ نے یعنی کہ یہ ایڈ ہو رہے ہیں تو ایڈ کر لو جو سبٹریکٹ ہو رہے ہیں انہیں سبٹریکٹ کر لو یہ تینوں مائنس کی ہیں تو وہ تینوں ایڈ ہو جائیں گے اسی طرح یہ لکھا ہو ہے 2 u یعنی کہ question number second part ہے 2 u minus 3 v plus 4 w 2 u k value question سے دیکھ کر put کر minus 3 v v put پھر plus 4 پھر و کی value و و و پھر جو چیزیں کٹتی ہو جو آئی والی ہیں وہ کٹھی کر لو دوسری یہ لکھ ہے 1 by 2 u vector 1 by 2 v vector plus 1 by 2 w vector same اس کے اندر بھی آپ نے یہی کام کر نا تو اس کے اندر 1 by 2 کا کامل نکال اور باقی چیزوں کو سال کر لو اچھا اب اس کے بعد جو question number 4 ہے وہ کچھ اس طرح لکھ ہے کہ find the sum of vector a b and c d آپ نے a b اور c d کا sum معلوم کرنا given the four points اور آپ کو یہ four points دی a b c d d a b o تو وہ کس کے برابر ہوتا b کو پہلے لکھتے a b minus o a اب میں اگر o a کے point بنانے ہو تو مجھے کرنا کیا پڑے گا جو b کے point ہے صرف اس کی small bracket اس کو ختم کر کر میں square bracket لگا دینے پھر minus o a o a کو بھی square bracket میں لکھ کر کہ آپ نے a b آنسر نکال اسی طرح آپ نے c d کر na c d برابر o d minus o c جو d کے point اس question میں given minus two اور two اس کو آپ نے سکیر bracket میں لکھا اس کے بعد o c کے جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے لکھ لیا سیم اوپر والے question کی طرح آپ نے آنسر نکال اب ان دونوں کو آپ نے کیا کر na add کر question میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان دونوں کا آپ نمی find کر تو ان دونوں کو add کرو تو first term add ہو جائے گی یہ plus minus ہے تو جسے ادھر minus آگیا اور one plus minus 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 اور either one اور کتنا ہوگیا zero اور zero ہوگیا one minus one zero ہوتا یہ بھی one minus one zero ہوتا اچھا اب اس کے بعد جسے next question find the vector آپ نے ایک ایسا vector ملوم کرنا from the point a to the origin تو آپ نے پھر کیا کرنا a o کرنا مسئلہ اگر اس طرح ہم origin بنائے یہ origin ہے o اور یہ ایک point ہے اس کا نام کہ a ہے تو وہ کہہ رہے ہیں a سے o کی طرف آپ پھنے point ملوم کرنا find the vector from the point a to the origin a سے origin کی طرح آپ نے vector ملوم کرنا اور a b کی value given اور کس کی value given ہے b کی given ہے تو ہم کہتے ہیں o a کس کے برابر ہوتا ہے یعنی ab minus o a کے برابر ہوتا اب ان کی values put کر دیتے ab کی جو values ہے اگر اس کو سکیر bracket کی فارم میں لکھیں تو یہ ایک تو سکیر bracket لگائیں اور ساتھ کیا لگا لیں گے کاما لگا لیں گے اور b جو ویری اس کو برابر سکیر bracket لگا کے اور کاما لگا کے بس سکیر bracket لگانی ہے minus o a اس کو پھر minus o یا ادھر آکر پلس ہو یہ ہو جائے گا پھر اس کو سال کریں گے تو آنسر کتنا آجائے گا minus six اور seven اب جس ٹیم آپ نے o a سے a o نکال نکال نا تو پھر سات صرف آپ نے minus لگانا ان اندر والے ان کی جگہ چینج نہیں کرنی ہے صرف آپ نے کیا کرنا شروع میں minus لگا لینا پھر minus من ملٹی پلائے کرو جو فرس term من مائنس کی ہے تو وہ کس کی ہو جائے گی دوسری پلائس کی مائنس میں چینج ہو جائے گی اچھا اس کے بعد کہہ رہا find a unit vector آپ نے unit vector ملوم کرنا in the direction of vector جو اسی ہی vector کی کی در فارمول تھا نا ویکٹر divided by ویکٹر ویکٹر وہ والا ہم نے اس کے اندر کام کرنا یہ vector given ہے اس کی magnitude نکالتے ہے جو اس کا a اور b ہوتا ہے اس کو scale لے کے add کر س کے اٹھ لیتے ہیں تو یہ vector کی magnitude نکل ہے یہ فارمول لکھنا یہ کہ جو unit vector ہے وہ برابر vector divided by vector کی magnitude تو یہ vector کے جو value وہ لگائی اور اس کے نیچے magnitude یہ cancer آگیا آپ کے مرضی ہے scale root 5 کو دونوں کے نیچے divide کرنا چاہو اسی طرح یہ vector given ہے اس کی آپ نے magnitude لینی ہے 1 by 2 ہے یہ scale root 3 by 2 ہے اس کے انہوں نے magnitude لی ہوئی ہے پھر magnitude سے divide کریں گے اس question میں بھی سیم اسی طرح آپ نے پہلے magnitude دینی ہے ویکٹر پھر اس magnitude سے divide کرو گے تو answer آ جائے گا اچھا اب اس کے بعد جو اس next question ہے یہ smart slab میں شامل نہیں ہے تو ان کو آپ نے خود کرنا اور ابھی ہم سب سے پہلے وہ question کریں گے یہ بھی میں آپ کو solve کر دوں گا لیکن ابھی ہم نے سب سے پہلے smart slab والے کرنے اور اس کے بعد جو ایک اور ویڈیو بنا کے جو بیچ میں question رہ جائیں گے وہ ہم اس کے ساتھ add کر لیں گے اب اس کے بعد جو question number 9 ہے اس کے اندر لکھا ہے if o is origin اگر o region and op برابر ہو o a کے یعنی کہ o region اور ہمارے پاس o p اور a b یعنی کہ یہ دونوں کیا equal ہیں find the value of p آپ نے p کی value ملوم کرنی ہے where a b a or b کی value given let respectively یعنی a b کی value given ہے اور p کی value کی فائند کرنی ہے تو آپ اے اور b ہمارے پاس given تو ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہیں کہ o p کس کے برابر ہے a b کے برابر یہ question میں given تو op کو آپ کس طرح لکھو گے یعنی کہ جس طرح point دیا ہو تو small bracket کو square bracket میں لکھ دیتے ہو تو x y کو آپ نے square bracket میں لکھ دیا یہ آپ کا بن جائے g op اور a b کو لکھ ہو گے ob minus o a تو پھر ان کی value سے لگا دی b لگا دی اور a کی value لگا دی اس کو solve کرو گے تو آپ کے پاس جواب آجے گا x y کا جگ اور ساتھ کیا لگی ہے bracket لگی نا bracket ہو تو وہ چیز کیا ہوتی ہے op ہوتی ہے اور اگر op سے پ میں جان ہو تو یہ bracket ختم کرو اور پھر آپ کیا کر لو صرف goal bracket کر دو تو وہ آپ کا پی پوائنٹ بن جائے گا اچھا اب اس سے اگلا question بھی اس کے ساتھ کہی a b اور c d برابر ہیں اس برابر تھے اس میں کیا a b اور c d برابر ہیں اور یہ انہوں نے a b c d کے point دیا ہیں صرف a point given نہیں ہے وہ کہتے ہیں a value نکال جو a point ہے اس کو نام دے دیں گے x y کا نام دے دیں گے اب یہ لکھا ہو ہے ob تو آپ نے b point ہے اس point اور d point put کیا اور c point آپ نے put کر دیا تو اس کو آپ بڑے آسانی سے solve کر سکتے ہو یہ لکھا جائے گا one minus x اور two minus y اور اس جگہ پر ساتھ bracket ہے اور ادھر بھی bracket ہے اب ان کو آپ نے compare کر اس کی شروع والی چیز کے برابر ہے مثلا four plus two کتنا six تو one minus x کس کے برابر ہے six کے اور two minus y کس کے برابر ہے وہ بھی six کے برابر ہے تو یہاں سے x کی value نکال اور ایک سیڈ سے y کی value نکال لو اچھا اس کے بعد question number 12 جو ایک فارمولہ سب سے last میں لکھا تو میں نے کہا تھے اس کے ساتھ کے question ہم last میں کریں گے وہ یہ فارمولہ تھا کہ r کس کے برابر ہوتا ہے q بریکٹ میں a پھر p پلس p پھر بریکٹ میں b divided by q پلس p تو کہہ رہے ہیں find the position vector of the point of division of the line segment one point c respect position point d with position vector given or 7 in the ratio انہوں نے دی ہویا point e with respect to position vector 5 j and point f with respect to position vector 4 i plus j اور ان کے درمیان ratio کتنی 2 ratio 5 ہے یعنی کہ یہ دو question ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو اوپر والا question ہے اس گرام بنا لی 3 j اور دوسرا تھا 3 i plus 2 j تو ایک آپ نے اوپر position vector بنا لیا اور ایک position vector نیچے بنا لیا یعنی کہ یوں triangle بنائی نا اور بیچ میں ایک line گزار دی نیا یہ جو vector دیا ہم ہے 2 i minus 3 j والا اس کو آپ نے اوپر بنا لی اور دوسرا جو vector اس کو آپ نے نیچے بنا لی اور ایک line بیج میں سے گزار نہیں اور اس کو آپ نے کس کا نام دے دی نا آر کا اوپر 4 لکھنا اور نیچے کیا لکھ لی 3 لکھ لی اچھا اب آپ کو position اس کا نام دے لو اس کا نام دو جی او یہ ڈ یہ سی اور اس کو آپ نے نام دے دیا جی کا ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ نے نام دے لی آپ کیا تو position vector of c c کا position vector ہے 2i minus 3j position vector جو d 3i plus 2j یہ question میں given تھا اب let position vector g اب آپ نے جو position vector g ہے نا یہ اصل میں یہ find کرنا تو جس کو ہم نے r کا نام دیا ہو یہ position vector جو g ہے اس کو ہم نے کس vector کا نام دیا ہو ہے r کا نام دیا ہو ہے اب اس چیز کو ہم نے find کرنا ہے تو اس کو کس طرح find کریں ہم کہیں r برابر ہے q a p آپ نے اس کے ساتھ والی چیز نہیں لکھ ہے اگر آپ لوگ ہیں ادھر سے four four کا بالکل ساتھ جو position vector وہ آپ نے نہیں لینا آپ نے کون سا لینا دوسری side والا جو اس سے دور ہے ٹھیک ہے اور اگر ادھر سے ہم three لیں گے تو اس کو کس multiply کریں گے اس کے ساتھ نہیں کرنا جو بالکل اس کے ساتھ ہے جو اس کے opposite ہے دوسری side پہ اس کے ساتھ آپ multiply کرنا یعنی کہ four کو multiply کرنا three i plus two j کے ساتھ اور three کو multiply کرنا two i minus three j کے ساتھ آپ multiply کرنا اور پھر آپ نے کیا کرنا نیچے q plus p یعنی کہ four plus three لکھ دینا یعنی کہ یہ ایک diagram آپ کو بنانی آنی چاہیے اور اس کے بعد یہ آپ نے values لکھ نی ہے تو four کو multiply کرنا اوپوزیٹ سائیڈ سے اور three کو دوسری جو سائیڈ ہے پھر آپ اس کو سالف کر تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا اچھا اب اس سے جو نیکس کوسچن تھا اس کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا ایک پوزیشن ویکٹر دیا تھا five جو پہلے دیا وہاں پوزیشن ویکٹر اس کو آپ اوپر لکھ لو اس کو آپ اوپر والی سائیڈ پر لکھ لو اور جو دوسرا پوزیشن ویکٹر ہے four آئی مائن اور یہ والا کیا جی ہے اب مجھے بتاؤ کہ آپ کیا کرو جب آر فائنڈ کرنا اس two کو کسے ملٹیپلائی کرنا four آئی پلاس جے کے ساتھ اور five کو کسے ملٹیپلائی کرنا five جے کے ساتھ کرنا اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس کو آپ نیچے لکھ لینا نیچے کیا آجائے گا سیمون اور اوپر سالو کر کے ایٹ آئی پلاس ٹونٹی سیمون جی آئے گا پھر اس کو سیمون سے ڈیوائی کرو جو پوائنٹ آجائے گا وہ کس کا پوائنٹ ہوگا جی کا وہ پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو جس طرح یہ ای 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 پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کا کیا نام ہے جی پوائنٹ ہے جی تھوڑا سا نیچے بنا ہو ہے تو آپ بے شک کس جگہ پر بنا لئے جی پوائنٹ جو اس کے جو کو نکل آئیں گے تو اس طرح یہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہم نے ایکسرسائز نیمبر سیمن پوائنٹ وان کو سال کر لیا ہے